عمران خان کیا جو کل نمائنگان آ رہے ہیں تمام سیسی جماعتوں کے تو عمران خان صاحب کیا ان کے ساتھ بیٹھیں گے بازجید کریں گے کل آپ کو گیارہ بجے پتہ چل جائے گا آپ گیارہ بجے کے انتظار کریں ذرا خوشبول آ کے بالش پولش مار کے کل صبح گیارہ بجے آ جائیں ہم بھی آ جائیں تو سی اکھا شرمہ پا کے آگے آگے یا ہنجی آگے میں اکھا شرمہ بازجید تو آڑے کو لیا کے پا کے خان جی آگے مرطا بنیال کے ساتھ ہیں میں ہر اس جج کے ساتھ ہو جو آئین پاکستان کے ساتھ مجھے آئین کے ساتھ کریں وہ نظر آ رہے ہیں آپ تو ہمیشہ ہم کی تعریف کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں آئندہ بھی کروں گا ادالت کہے تو مجھے نظر آتے ہیں میں عدالت پر یقین کرتا ہوں میرا تعلق کسی بدماش گروپ سے تو ہے نہیں میں کہوں کہ زور نہ لو میں تو آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں عدالت کے تابع ہوں عدالت کا افسر ہوں عدالت کہتی ہے تو میں مانتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہہ رہی ہیں کہ زمنی حقائق کیا ہوتے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں منافقت عروج پہ ہے بدنیتی عروج پہ ہے اور جو جو الیکشن نہیں کرانا چاہتا پاکستان سے دشمنی پہ آمادہ ہے اور پاکستان دشمنی کسی کے حق میں نہیں جائے میں سمجھتے ہیں مکمل طور پر چیف جسٹر جو اس وقت ایک آئینی سٹانس لے کر فیصلہ دینے جا رہے ہیں یا انہوں نے جو پارٹیوں کو بلائے اس کی پر آپ مطمئن ہیں نہیں انہوں نے بلائے ہے اتمنان کی بات یا غیر اتمنانی کی بات ابھی ہے نہیں ابھی تو آئے ہیں بات دنیں گے ان کو وہ کیا کہتے ہیں مذاکرات کی بات کریں کون سے سیاسی جماعت مذاکرات سے انکار کر سکتی ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو مذاکرات ہوں گے اس کی بھکور سپورٹ کی جائے گی اور جو بھی میری رائے میں جو رولز آف دا گیم وہ کانسٹریشن آف پاکستان پاکستان کے قوانین اس کے اندر رہ کے بات ہوگی اور اس کے علاوہ باہر جو اگر اس کے جانا چاہے گا تو وہ تو شاید مشکل ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی مذاکرات جو بھی بات تمام پارٹیوں کے ساتھ ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے آئین کے مطابق چودہ مائی کو الیکشن کے لیے آرڈرز کیے گئے ہیں اس کے بعد مذاکرات کی بات ہونا آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے یا آئین قانون کے مطابق فیصلے کے اوپر عمل درامد ہونا چاہیے دیکھیں عمل درامد اپنی جگہ ہے مذاکرات اپنی جگہ ہے مذاکرات کو کوئی بھی سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات کو کوئی نہ نہیں کرتا ہاں اپنی شرائط وہ بھی رکھیں گے پی ڈیو مالوں کو حکومت میں ہیں ان کو کانفیٹنس بیلڈنگ مہیر لینے پڑیں گے یہ تو نہیں ہے اگر آپ کو سراجلہ اکساب آئیں صبح آپ پیٹی آئی سنٹ کا صدر اٹھا لیں اور پھر آپ یہ کہیں بلاور بھٹرز آپ کہیں کہ ٹاکس ہے نہیں ہے تو پھر ان کو سیریز سرز دکھانی پڑے گی اپنے صبح کے اندر کو دکھانی پڑے گی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ رات کو آپ ٹاکسی بات کریں اور صبح جو ہے آپ اس کو سبوٹاج کریں تو چیف صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی گراؤنڈ سیٹ کی ہے مذاکرات کے کہ کس طرح سے مذاکرات شروع ہوں گے اور کیا گراؤنڈز ہوں گے جن کے اوپر مذاکرات کیے جائیں گے گراؤنڈز صرف آئین پاکستان قانون پاکستان آئین پاکستان ہی کی گراؤنڈ ہے وہی باؤنڈری ہے وہی سٹیڈیم ہے آئین پر عمل ہوتا تو سار نظر نہیں آرہا تو گراؤنڈز کیسے آئین پر عمل ہوتا نظر نہیں آرہا تو پھر یہ ریاست پاکستان کی نکامی کی طرف اشارہ اگر آئین پر عمل نہیں ہوگا قانون کے مطابق عمل نہیں ہوگا سپرینگ کورٹ کے فیسٹو پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ایک نکام ریاست ہوگی پاکستان اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا پاکستان چلے گا دعائین کے مطابق چلے گا ڈنڈر یہ خواہش ہو کی زور کرنی سکتا آپ کو کیا لگتا ہے وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہی وزارت دفاع سیکیورٹی نہیں دے رہی نائل ہو چکے ہیں ان کو نائل ہی اپنی ایکسپٹ کر کے سطیفے دے دینے چاہیے اگر وہ اپنی دیوٹی پوری نہیں کر سکتا اگر الیکشن کمیشن کہیں اگر میں کو میں وکارے دیں نہیں کر سکتا تو پھر میری یوٹیلٹی اس کوٹ میں اس نظام میں تو نہیں آپ کہیں ہم رپورٹنگ نہیں کر سکتے کر سکتے پھر آپ کا اپنے اداروں کے لیے اپنے مچینس کے لیے آپ تو پھر بیکار ہیں تو جو بیکار ہیں وہ رہیست تو نہیں شلی رہیست تو وہی جن کے استعداد ایکار ہوتی ہے چیلنجز آتے ہیں قوموں کے ہوئے چیلنجز کو نبرد آزما ہوتے ہیں مزاکرات کے لیے پی ٹی آئی تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بیٹھا کل گیارہ بیٹھا